آج آپ کو زہمت دینے کا مقصد وہ کل برطانیہ سے آنے والی خبر ہے جس نے تمام حکومتی مشینری کو جیم کر کے رکھ دیا ہے اور حکومت اپنا کام کرنے کی بجائے رات سے بے یقینی کا شکار ہے اور حکومت کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس خبر پر ماتم کرنا ہے یا خوشی منانی ہے کیونکہ میاں نواز شریف جب یہاں پاکستان میں کورٹ لکپت میں موجود تھے وہ تب بھی اس حکومت کے لیے اللہ کے فضل سے خوف کی ایک علامت تھے وہ جب سے باہر حکومت نے جب سے ان کو باہر بھیجوایا ہے وہ وہاں جا کر بھی حکومت کے لیے ایک خوف کی علامت ہے اور یہ اس حکومت کا نصیب ہے کہ وہ نہ صرف میاں نواز شریف کے لگائے گئے منصوبے بلکہ میاں نواز شریف کے نام کا راگ علاقتے ہوئے ان کے شب و روز گزرتے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں کہ میاں نواز شریف کے ذکر کے بغیر وہ گزر جائے میاں نواز شریف صاحب جب ادھر کورٹ لکپت جیل میں موجود تھے تو اسی حکومت کی ہدایت پر ڈاکٹر ادنان کو کئی کئی مہینے ان سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا پتا تھا کہ یہ ہائی رسک پیشنٹ ہیں یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو ڈائیبیٹیز بھی ہے ان کی باقی بھی پرابلمز ہیں اس کے باوجود ذاتی مولج کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا اور یہ سلسلہ کئی ماہ جاری رہا جس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی حالت بگڑی اور پھر ہم نے کورٹ سے آرڈر لے کے ڈاکٹر ادنان کی ملاقات ممکن بنائی اور یہ میاں نواز شریف کو جب بیٹے سے ترخان نہ لینے پر نکالا گیا اور اس کے بعد جب سزا دی گئی تو جج خود کہتا ہے کہ جس میں کرپشن کئی نہیں ہے وہ فیصلے کیسے ہوئے ارشد ملک اب دنیا میں نہیں رہے وہ ایک کھلا راز ہے کہ میاں نواز شریف کو کس طرح اقتدار سے بے دخل کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے پھر جب ذاتی مولج کی ملاقات کا معاملہ ہم نے کورٹ سے حل کر لیا تو کورٹ لکپت میں میاں نواز شریف قید ہیں اور نیب راتو رات ان کو کورٹ لکپت سے گرفتار کر لیتا ہے اور اسی شہر لاہور میں ان کو کورٹ لکپت جیل لاہور سے نیب آفیس ٹھوکر نیاز بک شفٹ کر دیا جاتا ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب چودری شگر مل کے کیس میں گرفتار کیا گیا تو کیا میاں نواز شریف صاحب چودری شگر مل کے سی ای او تھے یا اس کے میریجنگ ڈیریکٹر تھے یا اس کے چیف فینینچل آفیسر تھے تو یہ پہلے مریم نواز شریف کو والد کے سامنے کورٹ لکپت سے گرفتار کر لینا چودری شگر مل کے جس میں ہی کچھ نہیں اس کے بعد میاں نواز شریف کی گرفتاری ڈال کے ان کو ایک جیل سے دوسرے آپ عقوبت خانے میں لے گئے تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور جب میاں نواز شریف صاحب کی ایک رات حالت بگڑی تب میاں نواز شریف نیاب کی تحویل میں تھے جسمانی ریمانڈ پر نیاب کے پاس ٹھوکر نیاز بیک پر موجود تھے اب جب ان کے بلڈ ٹیسٹ روٹین کے مطابق کروائے گئے ہم نے تو نہیں کروائے ان کا پہلا بلڈ ٹیسٹ نیشنل اکاؤنٹی بیورو لہور کے ڈی جی سلیم شہزاد صاحب نے کروائے